سپیکر سر آپ نے جو میرے کو بولنے کا موقع دیا اس کے لئے دنیواد میں دو دن سے بجٹ سیسن کے اوپر جو بحث چل رہی اس کے اندر میں زیادہ پڑھنے کو تو نہیں موقع ملا کیا میری تبیہ تھوڑی ڈیلی تھی لیکن جہاں تک میں پوچھا مانی امان اولال جی نے اپنی طرف سے پریاش کیا اس بجٹ کو بہتر کرنے کی لیکن میں دو تین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں مکہ منتری جی کا سرکار کا دنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے دادری کو میڈیکل کالیج کے سوئی دادی جو بہت پچھلے تیس سال سے ڈیمار تھی آتے ہیں زیادہ لوگوں تک پوچھنے سے پہلے ایکسپائر ہو جاتے تھے اس کے لئے دنیواد لیکن میں دو تین چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورے ہریانہ سرکار کا بجٹ ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ پہ اس میں سے چاریس پرشنٹ بجٹ بیاج کی ادائیگی اور کرز اتارنے میں چلے جاتے ہیں ٹوٹل بجٹ میں سے کرمچاریوں کی تنکھا تیس ہزار کروڑ پہ الگ بگ بستا ہے سرکار کو بکاس کے لئے اس میں سے ہر سال بزرگوں کی پینسن کی بڑھتری ہو جاتی ہے ماتر چوبی ہزار اچھ ہزار کروڑ پہ بستا ہے پردیش کی بلائی میں جبی کاس کے کام میں میری ایک سرکار پورے سدنے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سرکار کی سورسوں پہ ان کو بڑھانا چاہیے جس میں دو تین میرے سوزاؤں ہیں جس کے کان سرکار کا بجٹ بڑھ سکتا ہے سب سے پہلے سو ٹیکس کی چوری ہے سکتائی کے ساتھ اس کو لگو کر کے ٹیکس کی چوری کو بڑھائے جائے ایک ریونے کو بڑھائے جائے جو ڈا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ٹوٹل اس کے پاس جو پروپٹی ہے ستر پیچ سترہ زار کروڑ کی ہے اور اس کے اوپر پیس زار کروڑ کا خرضہ ہے اس زمین سے سلٹا کے زمیدار بھی جو پھشے ہوئے ہیں ان کو بھی پھارک کر کے اس پیسے کا صد اپیوگ اس بجٹ میں بڑھائے جا سکتا ہے انکم بڑھائی جا سکتے ہیں جس سے آنے والے ٹائم کے اندر ہے جس پرکار سرکار نے کالیج کی گھوشنا کی ہر ڈسٹک وائز کالیج بنا دیا ہر ڈسٹک وائز کالیج بنانے کے بعد آنے والے جو ہماری چنوتی ہے ہمیں ڈاکٹروں کی جورت پڑے گی ان کی فیشلیٹی دینی پڑے گی اس کے لئے ابھی سے پہلے پانی سے پہلے ہی پال باندھی پڑے گی اس کی ویوستہ کرنے پڑے گی میری گزارے سے سرکار شہر اس کے بارے میں بھی ابھی سے سوچنا چاہیے سورس اوپینکوں کے ساتھ انکر سٹیٹ کو بڑھانا چاہیے وائیات کے جتنے بھی خرچیں چاہیے کسی بھی پرکار اس کو روکنا چاہیے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو دادری جلے کی کچھ ڈیمان ہے معنی منہولا جی سے آپ کے مادم سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دادری پچھلے تیس سال سے شیو ریج پانی کی ڈیوستہ برا حال ہے معنی مکشم منتری جی نے 38 کروڑ پہ پچھلے دو ہزار سوڑا میں شیو ریج کی پانی کے لئے 38 کروڑ پہ منظور کیا وہ لگیا ہوا ہے جو آج تک کسی سرکار ڈیوستہ نے کریا نہیں اس کا سمادان کیا لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ دادری سہر کو دادری جلے کو اس میں امریت ٹوز و سیکشن سکیم ہے سنٹر گورنمنٹ کی اس میں دادری کی سمیشیاں کا کائی پلٹ جس پر کائی روٹ تک اندر چودری بپندر اٹھانے کی بیوانی کے اندر یا اسی پرکار دادری کے اندر بھی امریت ٹو میں ڈالیا جائے تو شیو ریج اور پانی کی سمیشیاں اس کا پرماننٹ سمادھان ہو دوسری ایک لاکھ کی آبادی ہوگی اس کے اندر ایک بڑا وارٹ ٹینک کم سے کم آنے والی پچاس سال تک سمشیاں کا سمادھان ہو دوسری تو ہمارا ایک بہت بڑا پلانٹ دو سو تین اکر شیشیاں کی فیکٹری کی زمین پڑی ہے سمنٹ کارپورشن آف انڈیا اس زمین کا کوئی نہ کوئی سہر کی بیچ میں چاروں طرف بیچ میں آگے اس کا کوئی صد اپیہ ہو کوئی انڈسٹری جو لکھا اس کے اندر سرو کیا جائے اور تین چار جو سیکٹر سرکار میں پہلے دو ہزار آٹھ میں آج چودہ سال ہوگے تین چاروں سیکٹر ڈیولپ نیو پینڈنگ پڑے ہیں اس کے اندر کار کھانے لگ جائیں کیونکہ تینوں طرف سے تین نیو آئے گئے دادری کے چاروں طرف ہوگئے تو اس لئے کوئی اچھا بڑا سیکٹر اس میں انڈسٹری کے لئے دیا جائے تو ریونیو بھی بڑھے گی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور اس سیو سمشہ کا سمادھان ہوگا تیشری میں بات اور بتانا چاہتا ہوں ہمارے وہاں پر ٹرانسپورٹ بہت بڑا کان ہے جو پاڑوں کے اندر پتھر کام کرتے ہیں جو گاڑیں لے جاتے ہیں اس کے کان ایک بائی پاس کا روڑ بلکل ٹوٹے فٹے اس کے اوپر بھی ترد پر بہو سے جتنا بھی جلدی ہو اس کے اس کا سمادھان ہو اور آنے والا ٹیم کے اندر جو ایک اور کوئی اچھی بڑی سکیم بائی پاس ہمارے سے دادری کا رنگ روڑ چاروں طرف سے اگر بڑیا روڑ دیا دی جائے اچھا پورا ڈسٹک ہے اب نیا نیا جلا بننے جارے آپ لوگوں نے کالیج دیا ہے ساری سوید آدھی ہیں تو کچھ چھوٹا مٹا اور کام پینڈنگ ہے دادری کو بہترین جلاب رانے میں میں امید کرتا ہوں کہ سرکار رانے والا ٹیم میں اس کی طرف بھی دیان دیں گی اور یہ جو ہماری مکھے سمجھیاں ہیں ایک اور جو پروبلم پورے ہریانے کی کہہ سکتا ہوں دادری کی کیا پورے سکولوں کے اندر جب دیش آزاد ہویا اس ٹیم پورے ایجوکیشن کے اوپر چودہ پرسینٹ بجھٹ کھرچ ہوتا تھا آج پچھلے آٹھ دس سال سے آپ دیکھ رہیں گے ٹیکسر کی بڑھتی نہیں ہو رہی پڑے لکھے بچے بے روزوار ہیں وہ گھوم رہے روڈوں کو پر اس لیے ان کو اچھی شکشہ کے لیے کشی دیش اور پردیش کی پڑھوٹری ایجوکیشن کے بغر نہیں ہو سکتی آج شرشہ کا جو ستر ہونا چاہیے تھا جس پرکار کا ہریانہ پردیش کا دلی کے چاروں طرف ہوڑے کے کان جو ہمارا سٹر ہوڑے چاہیے تھا ایجوکیشن کے معاملے میں مجھے کہنے میں سنکوچ بھی نہیں ہے کہ مارا واہ سٹرنڈ نہیں ہویا جس پرکار ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہونا اتنا غراب ہمارا اٹھے نہیں اس لیے میری ستن کے معجم سے مکھے منتری جہاں دنیباد اور آشا کرتا ہوں کہ دادری کی سمیشہ کا سماح دان کرنے میں پورا دہان دے جو ہماری مول دو پرا ہماری مول کا سماح دان کرنے میں پورا کریں گے دھنیباد